موسیقی اسلام علیکم اس وقت ہم OLX کے ایکسپو میں موجود ہیں آئیس مال کے سٹال کے اوپر جو ٹائٹینیم پارٹنرز ہیں OLX کے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل مغل صاحب جو اس پروجیک کے سی ہی ہوئے ہیں پریس سر ہمیں اس پروجیک کے بارے میں تھوڑا انٹرڈکشن دیجئے گا جی شورا اچھا بسکلی دا آئیس مال دا آئیس مال کے بارے میں تھوڑا بتاتا چلوں بیسکلی جو ہم لوگوں نے پلان کیا تھا پاکستان کی جو ریل اسٹیٹ کی مارکٹ میں جو ایکسرسائز چل رہی ہے جو نوملی ڈویلپرز یوز کرتے ہیں کہ وہی روایتی چیزیں چل رہی ہیں جو ایک ارسے سے ہر اینڈ یوزر انویسٹر دیکھ رہے ہیں تو ہم نے چاہا کہ نوملی کے پاکستان کے اندر بہت سرے سے لوگ جن کے پاس بائنگ کیپیسٹی بہت اچھی ہے وہ نوملی میڈلیز یورپ میں جاتے ہیں ڈیفرنٹ آئیڈیاز کو ایکسپیرنس کرنے ڈیفرنٹ کانسیپس کو دیکھنے تو وائی نارٹ کہ ہم پاکستان کے اندر سٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹ لانچ کرنے اسلامباد کے اندر کہ یہاں کے لوگ کو وہی ایکسپیرنس دلوائیں وہی چیزوں کو آکے انجوائے کریں تو اسی کا بیسکلی ایک ویلیو اڈیشن ہے دائیس مال اور اویسلی دائیس مال کے حوالے سے تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ جو ہم نے پروڈکٹ کی جو پروڈکٹائزیشن کی ہوئی ہے پوسٹ میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو امپورٹن چیز کے جو اس کی لوکیشن ہے وہ تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ مین جیٹی روڈ جو کہ سب کو بتا ہے کہ مین کمرشل ہاب ہے اور سب سے بیزیسٹ اور اولڈسٹ روڈ ہے وہ مین یہ جو گرینٹ رنگ روڈ ہے بیسکلی تو اس کے اندر ہم لوگ ڈی اچ اے فیس فائیف کے بلکو فرنڈ کے اوپر بلب آپ جہاں سے ٹی جنگچن سے ٹوورڈز آپ رواد کے طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ اس کے میڈ میں ہم لوگوں نے بیسکلی ڈولف کنال کے اوپر ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو پروڈکٹ ہم نے ڈیزائن کی ہے پروڈکٹ کی ڈیزائننگ کے اوپر اگر آتے ہیں تو چوکے سراؤنڈنگ میں جو آپ کی جو ناؤن سوسائیٹیز ہیں ان کی ریکوائرمنٹس کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو ڈیزائنگ کی ہے اس میں جو بیسکلی گرانڈ پلس نائن سٹوریز ہیں اس کی کمپلیٹلی پھر دن اس کے بعد جو ہم نے ڈیزائن کی ہے اس کے اندر جو گرانڈ پلس بیسمنٹس ہیں بیسکلی بیسمنٹس فرکار پارک دن اس کے بعد چار فلور آتے ہیں ریٹیل آٹلیٹ کے جس میں لوکل انٹرنیشنل برینڈز آئیں گے دن اس کے بعد فوڈ کوٹ ہے اور فوڈ کوٹ میں پاکستان کے دل جترے بھی مال دیکھتے ہیں وہاں پہ اس کا کوئی ایمبینس یا ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے جس کو آپ انجوائے کر سکیں تو ہم نے ایک نئی چیز پاکستان میں ایک اسمید آئیس مال کے اندر ایڈ کی ہے جو ہے آئیس میوزیم کہ وائی نارٹ کے وہی برینڈز کے لوگ جو آگے جنگ فوڈ یا دیسی فوڈ کو انجوائے کرتے ہیں وہ بلکل ایکسپیرینس کریں کہ وہ سنو میں اور گلیشیز میں اس طرح سے جگہ بیٹھ کے وہ اپنے فوڈ کو انجوائے کر رہے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سپورٹس کمپلیکس آتا ہے دو فلور کے اوپر ہم لوگ لے کے آرہے ہیں چونکہ نوملی جہاں پہ جیسے بیریہ ہے دیفنس میں تو وہاں پہ اس طرح کی سپورٹس ایکٹیوٹی یا کوئی انڈرٹینمنٹ ایکٹیوٹی اس طرح سے نہیں ہے تو ہم چاہرہے ہیں کہ جو ہماری لوکل مارکٹ ہے جس کو ہم نے ٹارگیٹ کرنے ہم ان کے لئے بیس سے بیس پروڈکٹ ڈیزائن کریں اور ان کو انجوائے کروائیں اس کے بعد ہمارے پاس امپورٹنٹ چیز جو ہے ایکزیکٹیو آفیسیس کیونکہ پنڈی اسلامباد کے اندر جو سب سے زیادہ شورٹیج ہے وہ اچھے آفیسیس کی تو ہم نے اس میں ایک ویلیو ایڈ کی ہے ایکزیکٹیو آفیسیس کی دین اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے جو اس مال کا وہ آتی ہے اس کے بعد ڈاکٹر فلور جو ہم میڈیکل فیسیلٹیز دے رہے ہیں اپنے آبیسی جو پلائنٹس ہیں یا ان کو کیونکہ نوملی ہوتا ہے کہ آج بھی مطلب جو ساؤننگ میں بیریہ یا ڈیفینس کے اندر سے لوگ اٹھ کے آج بھی مین کمرشل جو حب ہے وہ مطلب شہر کے اندر آ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک اندرائشہ سٹینڈرز کا ہسپیٹر لوڈ جس میں مور دن فیفٹی رومز ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگ وہاں پہ ان کو میڈیکل فیسیلٹیز میکسیمم ہم ان کو اویل کر سکے دو سٹیپ کے اوپس اور باقی طرح مجھے بتائیے گا کہ ان کیس اگر ایک بندہ یہاں پہ انویسمنٹ کرنا چاہ رہا ہے تو منیمم تو میکسیمم نمبر آف انویسمنٹ کتنی ہوگی اچھا یہ بڑا انٹرسنگ گوششن ہے بیسیکلی فائنینشل موڈل کے حوالے سے اچھا فائنینشل موڈل کے حوالے سے تھوڑا سب کو بتاتا چلوں کہ ہم نے جو پروڈکٹ ڈیزائن کی ہے وہ پاکستان کی جو لوکل مارکٹ اس کے ڈینیمکس کو دیکھتے ہوئے کہ ہر بندے کے پاس بلینز یا ملینز نہیں ہوتے تو ہم نے سٹارٹ کہ اپنا پروڈکٹ 1 ملین سے تاہاں کہ ہر بندہ اس کو میکسیمم خرید سکے میکسیمم اپنا جو انویسمنٹ اس میں اچھی اپریسیشن لے سکے اور سکیور انویسمنٹ ہے پاکستان's first investment portal مشورہ امانت ہے